لوگ یہاں پر پکڑے گئے ہیں جو مطلب یہاں پر چوری کام کرتے تھے جدہ کے اندر مطلب صلائی درزی جو کام کر رہے تھے ایک گروپ منا کر کافی لوگ پکڑے گئے اس میں صلائی مشینیں ساری پکڑی گئیں وہ سب کچھ پکڑ لیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد الساد سب دیری بیعہ سے امید کرتا ہوں میرے بیورز آپ سب ٹھیک ہوں گے بڑیاں ہوں گے ایک دم پیٹ ہوں گے لیکن آج کے ویڈیو ان لوگوں کے لئے بہت ہی اہم اور ضروری ہے جو سب دیری بیعہ کے اندر چوری کام کرتے ہیں مطلب کیسا چوری کام کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھے گا اور جو نئے آنے والے ہیں اس ویڈیو سے ضرور سبق سیکھے گا تاکہ یہاں پر آ کر آپ کسی کی بات مان کر کبھی ایسی گلتی مت کرنا جو کہ آج کے میں ویڈیو میں بتانے والا ہوں جدہ کے ایک علاقے میں چھاپا مارا گیا گورنمنٹ کے اداروں کے طرف سے تو وہاں پر ایسا کیا ہوا بھائی جن کہ وہاں پر درزی بغیرہ جو ٹیلر ہے نا وہ ایک جمعہ گروپ بنا کر کام کر رہے تھے مطلب گورنمنٹ کو علم ہی نہیں تھا لوگوں کے کپڑے سلائی کیا کرتے تھے تو بھائی جن یہاں پر آپ کو اس چیز کا علم ہونے چاہیے کہ چوری کام نہیں کر سکتے اگر آپ نے کوئی شعب بنائی ہے تو اس کے سارے کاغذہ ڈاکومنٹ مکمر رہ کے آپ کام کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ سوچیں کہ ہم روم کے اندر چوری کام کریں ایسا نہیں کر سکتے نہ ہی کرنا ہے آپ نے کوئی بھی دوست آپ کو کسی طریقے ایسا مشورہ دیتا ہے تو کبھی ایسی گلتی مت کیجئے گا کیونکہ یہ دوسری کنٹری ہے اگر آپ کا اپنا ملک ہو تو آپ لے دے کے پیسے دے کر آپ جان چھوڑا لیں گے آپ کا مطلب کام سولو ہو سکتا ہے لیکن سعودی ریبیا کے اندر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے نہ کوئی پیسے لینے دینے والا کوئی اثار معاملہ ہو سکتا ہے الحمدللہ سعودی ریبیا بہت اچھا قانون ہے بہت زبردست ہے چاہے کوئی سعودی ہو چاہے کوئی غیر ملکی ہو تو پیارے بھائی یہاں پر وہ لوگ یہاں پر پکڑے گئے ہیں جو مطلب یہاں پر چوری کام کرتے تھے جدہ کے اندر مطلب سلائی درزی جو کام کر رہے تھے گروپ منا کر کافی لوگ پکڑے گئے اس میں سلائی مشینیں ساری پکڑی گئیں وہ سب کچھ پکڑ لیا گیا تو ایسا وہ غیر ملکی تھے سفدی رب کی کنٹری کے لوگ نہیں تھے دوسری کنٹری کے لوگ تھے جو جدہ کے وزیرہ ان کے طرف سے یہ کہنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سفدی رب کے اندر سے پکڑ رہے ہیں جو لوگ مطلب قانون کے دائرے میں نہیں ہیں جو قانون سے ہٹ کر کام کر رہے تھے اس لئے ان کو پکڑا جا رہا ہے تاکہ قانون کو علم ہو گورمنٹ سوڈی گورمنٹ کو علم ہوئے چیز کا کہ کون کون لوگ کس ادارے میں کام کرتے ہیں سوڈی کتنے کیا کام کرتے ہیں اور غیر ملکی کیا کیا کام کر رہے ہیں گورمنٹ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے وہ ٹیکس دیتے ہوں گورمنٹ کو تو تب وہ کام کر سکتے ہیں تو جو لوگ مطلب ایسے چوری کام کرتے تھے روموں کے اندر تو ان کو بھائی جان پکڑا جا رہا ہے سفدی ریب کی کسی بھی مطلب شہر کے اندر یہ ضروری نہیں کہ جدہ میں ایسا ہوا ہے تو دوسری شہر میں نہیں ہو رہا یہ سفدی ریب کی ہر سٹی کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے مطلب چیکنگ کیتی جاتی ہے روموں کے اندر بھی تو اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ بھی ایسا رہتا ہے جو مطلب روموں میں دردی کا کام کرتا ہے سلائی کا کام کرتا ہے مشینین رکھی ہوئے تو پلیز برائیم ہیر بانی اس سے کنارہ کر لیں جو مطلب یہاں پر آپ کو گلانڈری والا ملتا ہے گلانڈری روم میں کوئی ایسا کپڑے سلائی کا آپ کو دردی کا یہ لانڈری والے کو کیا کام کرتا ہے پر کپڑے پریس کر کے کوئی دیتا ہے کسی کو تو تب بھی اس بندے سے کنارہ کر کے رکھیں یہ نہ ہو کہ وہ بندہ پکڑا جاؤ اور ساتھ ساتھ آپ کو مصیبت بان جائیے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے آپ نے پیارے بھائیوں کو بتانا ہے انفرمیشن دینا چاہے وہ پاکستانی ہو انڈین ہو بنگلہ دیشی ہو کوئی ادر کنٹری سری لنکا نیپال کوئی بھی میرے بات جو سمجھتے ہیں اس چیز کا ضرور خیال رکھے گا آپ سفدی ربکند رہتے ہیں تو آپ نے ایسا کوئی بھی غیر کرونی کام نہیں کرنا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے دمام شہر میں کافی سردی میں دمام شہر کے اندر موجود ہوں تو دمام شہر میں یاراج کافی سردی ہے ہوا چلنی سٹارٹ ہو گیا شام کا جیسے ٹائم شروع ہوتا ہے یہاں پر ہوا چلنی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور باہر کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے میں دیکھیں زپ کھولی ہوئی تھی اب مجھے زپ لگانی پڑ گیا کیوں ابھی ہوا چل رہی تھی چلیں دوستو مجھے تھی اجازت ایک اگلی ویڈیو تک تب تک دیجئے اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ